نمشکار یدی آپ وشی کرن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو انتر تک دیکھیں یہ اپائے بھی ہم نے اپنے ٹیلی گرام میں جو ہمارے گروپ کے میمبر ہیں ان کو بتایا تھا ان کو اس میں بہت اپار سفلتہ ملی تو آپ کو بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ اپائے کرنا کیسے ہے دیکھیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے پہلی بات سب سے پہلی بات کسی بھی وشی کرن اپائے کیے رہتی ہے کہ آپ کی جو منشا ہے وہ اچھی ہونی چاہیے نیک ہونی چاہیے ایسی نہ ہو کہ آپ کسی کا نقصان کرنا چاہتے ہیں تو لاب نہیں ملے گا تو یدی آپ کی منشا اچھی ہے منشا اچھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ہانی نہیں پہنچانا چاہتے ہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں یا تو سامنے والے وقتی کا بھی فائدہ ہے آپ کا بھی فائدہ ہے یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہے مگر نقصان ہانی یا کسی کو پیڑا پوچانا وہ کرنے کے لیے آپ اپائے کریں گے تو کبھی بھی لاب ملنے ہی نہیں والا دوسری بات جو ہے کہ یہ آپ کے گرہ نقشتر پر سٹیک بیٹھنا چاہیے تو آپ کو نشطہ طور پر لاب ملے گا جیسے کہ ہمارے جو گروپ کے میمبر ہیں ان کو لاب ملا کرنا کیا ہے آپ سوموار کو شام کو پانچ بجے کے بعد ایک سفید کاغذ لیں گے بینہ لائنو والا اور جس وقتی کا آپ وشی کرن کرنا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں پر لکھ دیں گے اس وقتی کا نام آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی نام لکھنے کے بعد آپ اس کے اندر ایسے ڈال دیں گے اور کوئی ایک ایسا فل لینا ہے جس کے اندر بیج ہوتا ہے آپ سیپ بھی لے سکتے ہیں موسمی بھی لے سکتے ہیں سنترہ جو بھی آپ کے لیے آپ کسی کپڑے میں باندھ کے اس کو اندر ڈال دیں گے کپڑے کے اندر باندھ کے ٹھیک ہے جی اب اگلا دن وہی پانچ بجے کے بعد مان لیچہ آپ نے چھ بجے کر رہا ہے یہ اپائے تو اگلے دن چھ بجے آپ کیا کریں گے اب ایک ٹکونا بنائیں گے اندر آپ اس وقتی کا نام لکھیں گے اور یہ آپ کو بندو یہاں دکھ رہی ہوں گی آپ کو بندو نہیں لگانی ہے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اندر اس وقتی کا نام اور باہر اپنا نام لکھنا ہے جس کا آپ وشی کرن کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اندر اور آپ کا نام باہر پھر کیا کریں گے اب اس پرچی کو ڈالنے سے پہلے جو آپ نے فل اندر ڈالا تھا اس کو نکال کے آپ کو اس کا کھانا ہے اس کے بعد اس پرچی کو اندر ڈال دینا ہے اب تیسرے دن کیا کرنا ہے تیسرے دن آپ کو یہ چکور والا لینا ہے اندر اس وقتی کا نام باہر چاروں طرف آپ کو اپنا نام لکھنا ہے پرچی کو بند کرنا ہے اور اندر ڈال دینا ہے فل والی جو کریا ہے وہ صرف پہلے ہی دن کری جائے گی اب پھر اگلے دن کیا کرنا ہے چوتھر دن آ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے نام لکھنا ہے گولہ بنانے کے بعد نام لکھنا ہے اور گولے کے باہر گولے کے باہر آپ کو آٹھ بار اپنا نام لکھنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ بار آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اور ویسے ہی اس پرچی کو بند کر کے اسی کے اندر ڈال دینا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اپائے آپ کر رہے ہیں یہ چار دن کا اپائے ہے اور فل والی قریہ صرف پہلے ہی دن کرنی ہے اس کے بعد نہیں کرنی ہے اس کو کرنے کے پسچات جب آپ اس مٹکی کے اندار چھوٹی سی مٹکی کہہ لیچے اس کو آپ جب آپ کر لیں گے اس کے بعد اس مٹکی کو آپ پانچویں دن چھے بجے ہی یعنی جس سمیہ بھی آپ نے اپائے کر آئے اس سمیہ آپ باہر لے کر جائیں اور ایک مٹکی کو کھول کر ساری پڑچیوں کو باہر نکال لیں اور جو مٹکی ہے اس کو وہی پر پھوڑ کر آ جائیں کونسی جگہ ہوگی ایک ساف ستری سی جگہ ہو جہاں پر کوئی پیڑ پودھے لگے ہو پیڑ ہو آس پاس ساف ستری سی جگہ ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو جاتا اچھا ہے اور جو یہ پرچیاں ہیں ان کو واپس اپنے پاس لے کر آ جائیں گے ان پرچیوں کو فاڑنا نہیں ہے نہ ہی جلانا ہے واپس اپنے پاس لے کر آ جائیں گے اور اب ان پرچیوں کو آپ کالے دھاگے سے باند دینا ہے اور اپنے کمرے میں کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں ساف ستری سی جگہ ہو آپ علماری میں رکھنا چاہیں دراج میں کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں رکھنے کے بعد جیسے کہ ہم نے بتایا کالے دھاگے سے باندنا ہے اور پھر اپنے کمرے میں رکھ دینا ہے اور دن میں ایک بار اس پرچی کو اپنا سپرش جرور دیں یعنی کہ جو آپ نے کالے دھاگے سے باندھا ہے روز کم سے کم ایک بار اس پرچیوں کو ہاتھ سے اٹھا کے آپ رکھ دیں گے ایک بار سپرش جرور کریں اب اس پوری پرکیرہ میں یعنی کہ جو اپائے آپ کر رہے ہیں شروع سے آخر تک اور اس پرش تک آپ کو دماغ میں کیا سوچنا ہے کہ یہ ویکتی جس کا نام لکھا گیا یہ آپ کے وشی کرن میں آ گیا ہے وشی کرن کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں مان لیجئے آپ کچھ بزنس ڈیل ہے آپ کی اس بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں جس میں کسی کا بھی نقصان نہ ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں اگر تو یہی سوچیں گے آپ کہ ہاں ہماری بزنس ڈیل ہو گئی ہے اور ہم دونوں کو اس سے لاب ہو رہا ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ڈیل سے یعنی کہ جو بھی آپ کے منچہ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس پورے اپائے کو کرنا ہے اور روج ایک بار ہی جو پرچیاں ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کالید آگے سے باندنے کے بعد اس کو ایک بار سپرش کرنا ہے اس پرش کرتے ہوئے بھی یہی سوچنا ہے کم سے کم ایک بار اس پرش کرنا ہے دن میں اگر آپ چار پانچ بار کر سکیں تو زیادہ اچھا ہے تو ایسا آپ کر کے دیکھیں گے نشط طور پر اس میں لاب ملے گا اگر آپ کے گھرے نقشتر اس اپائے کے ساتھ سٹیک بیٹھ گئے تو جیسے کہ اس وقتی کو جن کو ہم نے بتایا ان کو لاب ملا ہے آپ کو بھی لاب اوشے ملے گا اور جدی آپ اپنے گھرے نقشتروں کے انساری اپائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ نے اس کے لیے بہت بہت دھنیواد اب ایک بات اور جان لیجئے جب وشی کرن پورا ہو جائے آپ کا کام پورا ہو جائے تو آپ ان پرچیوں کا جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں پھارنا چاہے پھار سکتے ہیں جلانا چاہے جلا سکتے ہیں اور جو بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد